یہ دیکھیں یہ بچوں کی چیزوں کی دکان ہیں جو بچے مانگا کرتے تھے ہمیشہ چیز اور ان کے والدیں دلا دیا کرتے تھے یہ ہم مین مارکٹ کے ہندر ہیں لیاکتابا سرافہ وزار ہے ہی ہے سرافہ وزار کے بیٹر کب میں ہے یہ ساری کارڈنگ جوس کی دکانیں ہیں یہ بچوں کی کمان کی دکانیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت برے حال ہیں کاروباری حالات چوئے اسٹیل پر یہ لی بھائی بہت والے ہیں یہ سب جو نا سمجھ لیا آپ کے سامنے کہ کئی کسی ایک دکان پر جو نا کوئی گھاگ نہیں ہے یہ دیکھا آپ کے کسی ایک دکان پر جو ہے کوئی گھاگ نہیں ہے یہ پل کوئی جو نا سکتا ہوا ہے کاروباری حالات چوئے جو بہت حال ہیں بہت زیادہ ہمیں آج نکلے دے کاروباری حالات چوئے ہیں بہت بھی خراب ہیں لیکن کوئی بھی وزیر آزم آئے کوئی بھی وزیر آزم جائے ہمیں اس سے کچھ بھی نہیں لینا پورا کرنے والی اللہ کی ذات ہے پیٹرول تین سو روپے لیٹر ہو جائے غم نہیں ہے آٹھا تین سو روپے کیلو ہو جائے غم نہیں ہے اللہ جب تک ہے ہمیں کسی چیز کا غم نہیں ہے اللہ تو بلکل ہے مگر آپ کیا سیٹ آبید کی اولاد ہیں یہ بتائیں مجھے آپ جو تین سو کے پیٹرول پہ آپ کو گم نہیں ہے تین سو کے آٹھے پہ آپ کو فکر نہیں ہے اس گریب کی سوچیں یہ بچارہ تین چار سو روپے کام سبیر بھائی جو ہیں سامنے بیٹھے ہیں وہ تین سو روپے کام کرتے ہیں ایک تین لیاری پہ آپ مجھے یہ بتائیں وہ تین سو روپے میں آٹھا لے آیا گا تو باقی گھر کا نظام کان سے چلا ہے آپ سیٹ آبید کی اولاد ہیں میرے بھائی امران بھائی وہ نہیں ہے سیٹ آبید کی اولاد وہ نا ہزار سترہ میں چھتر روپے لیٹر پٹرول تھا لوگ کلاتے تھے اب ایک سو اسٹی روپے لیٹر ہوگی ہیں ابھی بھی تو لوگ کلاتے ہیں بھائی کے گھر میں کھڑی کرتے ہیں تو بھائی کے گھر میں کھڑی کرتے ہیں بھائی کے لیٹر لے کر آ رہے ہیں لیٹر لے کر آتے ہیں وہ کبھی کسی سے لیٹر لے کر آتے ہیں کبھی کسی سے لیٹر لاتے ہیں وہ پتا ہے آپ کو اس چیز کا انہوں نے بھائی گھر میں کڑی کرتی اپنی آپ کو نہیں معلوم بھائی آپ ما شاہ اللہ اللہ بھاگ آپ کو برکت دے بے شک پورا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے دیکھیں آپ غریب عوام جو اس کے بارے میں بھی سوچیں آپ صرف اپنی بات نہیں کریں ہم عوام کی بات آپ عوام نہیں ہیں آپ عوام نہیں ہیں آپ حکمران ہیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا بھائی ایم اے ایم پی اے بولتا ہے نا کہ یہاں کونسی مہنگائی ہے تین روٹی کی جنگہ دو روٹی کھالو یہاں تو عوام کھائی ایک روٹی رہی ہے وہ ایک روٹی میں سے کیا کم کر رہے آپ مجھے بتائیں کہ روٹی بھی نہ کھائے زبیر بھائی کی تین سو روٹی دھیاری ہے آپ مجھے بتائیں وہ کیسے پورا کر رہا ہوگا آپ بتا دو ایک کلو دودھ لوگ ہے ڈیڑھ سو روٹی کا دودھیں تین سو روٹی روٹی کچھ بھی نہیں ہو رہا بھائی آج کار رکشے میں وہ آتے ہیں ساٹھ روٹی آنے کا کراہ ہے ساٹھ روٹی جانے کا کراہ ہے امران بھائی جی دو سو تین سو مجھے کیا بچا ہے ان کے پاس آپ میں یہی تو کہہ رہا ہوں تین سو میں کیا ابھی گیز بطی کے بھیل اتنے آ رہے ہیں ابھی بجلی پہ پھر بڑھا دی ہیں پانچ روپے پر یونٹ نو روپے بھی پھر پیٹرول پہ بڑھا رہے ہیں ابھی تیس روپے بڑھائے تھے اب جو ساٹھ روپے میں رکشے کا کراہ ہے تھا آپ مجھے بتائیں وہ اسی روپے کراہ ہو جائے گا تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کتنی پریشانی والا معاملہ ہی ہے چیلیں دیکھا آپ نے امران میں ہمارے ساتھ تھے یہ بات کر رہے تھے یہ تو سیڈ آبیت کے ماشاءاللہ ساپ زادے ہیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑھتا تین سو پیٹرول ہویا ہے تین سو روپے آٹا ہویا ہے مگر لوگوں کو تو بہت فرق پڑھتا ہے اس سے بھائی لوگ تو بیچارے ایک سو اسی ایک سو روپے کے پیٹرول پہ بیچارے پریشان ہیں تو امران بھائی کا کہنا یہ ہمارے اکمران ہے ماشاءاللہ بات یہ یہ جیسے ہمارے اکمران کہہ رہے ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی تین روٹی ہیں گا دو کھا لو دو کی ہیں گا ایک روٹی کھا لے انہوں نے تو کہا کہ کھانے ہی چھوڑ دو نہ ہو گئے نہ کھاؤ گے مر یاو قتم کر دو گریبوں کو ہیں مگر بات یہ امران بھائی آپ کے ہمارے کام کون کرے گا آپ یہ بتائیں گے جب گریب سب مرے آئیں گے کچھرے آپ اٹھائیں گے گٹر جو ہے سیوریس کا لائنیں بند ہو جاتی ہیں وہ کون چلے گا کھولے گا وہ کون کھولے گا آپ مجھے بتائیں آپ ذرا گریب عوام کو سبوں کو مار دیں گے آپ تو دیکھا آپ لوگوں نے ناظرین امران بھائی ہیں ماشاءاللہ یہ تو انہوں نے اکمرانوں سے بھی زیادہ آگے کی بات کر دی ہے اور اب یہ ہے ہم نے جو ہے عوام کی رائے جاننا چاہی تھی عمران بھائی نے تو ایک اور بم پھار دیا عوام کے اوپر چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اب ہم آپ کچھ سے ملاقات کریں گے ابھی ہمیں دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ